موسیقی ہلو بھرین نبسکار اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہتی سندر فلاور پلانٹ جو آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے آپ کچھ منی پلانٹ کے پودے دیکھ سکتے بہتی سندر آپ کو دکھ رہے ہوں گے اور اچھے سے گروت کر رہے ہیں اور بہتی ہیلڈی پلانٹ ہیں دوستو منی پلانٹ کو ہیلڈی رکھنے کے لئے ہمیشہ مٹی کے پوٹ میں منی پلانٹ کو زیادہ تر لگانا چاہیے اس میں پلانٹ اچھے سے گروت کرتا ہے اور ہیلڈی رہتا ہے اور اس کی روٹس بھی سڑتی نہیں ہیں اور لانگ ٹائم تکے پلانٹ کتنے ہیلڈی ہیں اس پلانٹ کا نام ہے بونسائی فائکس بہتی سندر ہے پلانٹ ہیں کئی سالوں میں یہ فائکس بونسائی تیار ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کر کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے پلانٹ گھر کے لئے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں لانگ ٹائم تک چلتے ہیں اور پکی آئٹم ہوتی ہے ان پلانٹوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دینسل پلانٹ ہے یہ بینٹر سیزن کے سب سے بیسٹ خلوبر پلانٹ ہیں بہتی سندر ان پر خلوبر آتے ہیں اس پلانٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلانٹ کا نام ہے فرن بردس نیشٹ فرن کے نام سے اس پلانٹ کو جانتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے پلانٹ لگ رہا ہے اور اس کی بہت لمبی لمبی پتیاں ہوتی ہیں اور ساپ کی طرح ان کی پتیاں دیکھنے میں لگتی ہیں ایڈینیوم کے بہن سائی پلانٹ ہیں بہتی سندر دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے والا کس طرح اس پلانٹ کو آپ اپنے گھر پر لگا سکتے ہیں اور بہت سارے فلوور پا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی سندر اس کے فلوور ہوتے ہیں اور بہتی سندر یہ پلانٹ دیکھنے میں بھی لگتا ہے اس پلانٹ کو گولڈ پس پلانٹ کے نام سے جانتے ہیں اور بہتی کافی لک اس کا اچھا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے فلوور آتے ہیں اور بہتی سندر یہ پلانٹ لگ رہا ہے اور دوستو اس پودوے پر ایک ساتھ میں بہت سارے فلوور گھرتے ہیں اور اس میں آپ کو کئی سارے کلر دیکھنے کو مل جائیں گے اور بہتی سندر اس کے فلوور آپ کو دیکھ جائیں گے اور بہت ساری نئی نئی اس میں بہت ساری کلیاں آپ کو دیکھائی دے جائیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری کلی اس کی نکل رہی ہیں پلانٹ کو آپ اپنے گارڈن میں سامل کر سکتے ہیں وہ تیسوندر فلوور دینے والا پلانٹ ہے اور سب سے زیادہ فلوور دینے والا ہے آپ اس کو اپنے گارڈن میں سامل کر سکتے ہیں اور اس پلانٹ کو آپ کس طرح لگا سکتے ہیں دوستو اس پودے کو لگانے کے لیے آپ کو ایک اچھی سی مٹی چوئس کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ پھٹی لائر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کمپوش کھا دو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے برابر ماترہ میں ہر چیز لی ہوئی ہے کمپوش کھا دو لی ہوئی ہے اور اپجاو مٹی لی ہے اور ریٹی لی مٹی لی ہے ان تینوں کو میس کر کے آپ اپنے پلانٹ کو لگا سکتے ہیں ان میں آپ کا پلانٹ اچھے سے ہیلڈی رہتا ہے اور گروت کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پودے کو برابر ماترہ میں پوسکتت ملیں گے تو آپ کا پلانٹ اچھے سے ہیلڈی رہے گا اور گروت کرے گا پھر دوستو اپنے پودے کو اس میں لگا دیں اور آپ دیکھنا بہت سارے پلانٹ دے گا اور ہیلڈی رہے گا گروت کرے گا اور یہ پلانٹ لانگ ٹائم تک چلے گا بہت سارے پلانٹ دے گا آپ اس پلانٹ کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے گروت کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیلڈی پلانٹ ہے اور اس میں بہت سارے برانچیں نکلی ہوئی ہیں ہمیشہ اپنے پلانٹ کی کٹائی چھٹائی کرتے رہنا چاہیے جس سے آپ کا پلانٹ ہیلڈی رہے زیادہ گروت کرے اور دوستو اس پلانٹ میں آپ پندے دنواز کو ہی پھرٹی لائے ڈال سکتے ہیں جب بھی پھرٹی لائے ڈالیں تو اس کی گھڑائی کر دیں جس سے برابر پوسک اس کے پیڑ پودے میں برابر ماترہ میں پہنچیں ہمیشہ جب بھی پھرٹی لائے ڈالیں تو اسی طرح ڈالیں جس سے آپ کا پلانٹ ہیلڈی رہے اور اچھے سے گروت کرے یہ پلانٹ آپ کے گھر کو سندر بنا دے گا اور اس پلانٹ کو آپ ریل میں دیکھیں گے تو بہت سندر یہ پلانٹ دیکھنے میں لگے گا اس پلانٹ کو آپ کسی بھی نرسری سے بھائے کر سکتے ہیں اور دوستو آپ احمد آباد میں رہتے ہیں تو میں نیچے ایڈرس اس نرسری کا دے دوں گا یہاں سے آپ اس پلانٹ کو بھائیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں تب تک کے لئے دوستو نبسکر